اور یہ بڑی اہم ہے کہ ابھی بھی آئینی راستہ اور جمہوری راستہ is the best option اور یہ شارٹ کٹس ہم نے نہیں لینے اس کے ساتھ بہت نقصان ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اسی طرف توجہ دے دیکھ رہی ہے کہ یہاں جمہوری اور اور ڈیموکرائٹک رواد جو ہے اس کو strengthen کیا جائے اب خان صاحب اس موڈ میں نہیں ہے وہ وان پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں اسی لئے یہ اس وقت جیسے کہتے ہیں ہکپس ہو رہی ہیں پرابلمز بن رہے ہیں ادھر وہ جو گورنمنٹ ہے بیٹھی بھی ہے جو وہ فوری دور پہ لے اور سب اتفاق ہے اس بات پہ عبران بھی لڑے ہم بھی لڑے نواز شریفی واپس آ جائے مریم بھی آ جائے یہ سب چیزیں ختم ہو عدالتیں بھی پیچھے ہٹیں سیاسی فیصلے نہ کریں لیگل فیصلے کریں سیاسی فیصلے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں بھیج دیں واپس یہی کہ جی ہم فوج کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو وہ ہماری بھی غلطی ہے مگر ہم بھی نہیں جانا چاہیے ادھر ججز کے پاس بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے تیہ کرنا چاہیے اور خان صاحب نے تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ میں تو فوج کے پاس جاؤں گا اور ججز کے پاس جاؤں گا اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور پاور میں ہوں گا یہ باقی سیاسی جماعتوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے خان صاحب کا یہ پہلا راؤنڈ ہے سیکھنے کا اور آپ سیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا